اچھرے دن پاکستان کا ایک فوجی بارڈر کراس کر گیا اور انڈیا میں چلا گیا وہاں ایک سکھ فیملی نے پکڑ لی اور اپنے گھر جا کے قید کر دیا موقع رات کا تھا انہوں نے صبح ملٹری کو دینا تھا اور سمجھا کہ یہ سمگ لے رہے جب رات کا پچھلا پہر ہوا ایک گوڑی خاتون ان کے دروازے کی کھڑکی پہ آئی جہاں وہ شخص قید تھا گھر کے کمرے میں اور بڑے غصے سے کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو وہ فوجی جوان کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تم نے کب بنایا تھا اور دوسری بات یہ ہے میں سمگلر نہیں ہوں میں فوجی ہوں تو جب اس نے کہنا کہ تم نے پاکستان کب بنایا تھا تم تو سکھوں نے پاکستان اجارا تھا تم نے تو آنے والے کافلوں کو لوٹا تھا کرپانوں کی نوک پہ بچے چڑھا کے پٹک کے زمین پہ مارے تھے وہ دردناک کہانی کتنی دکھی کہانی ہے جب ماں کی گوز سے بچے چھینے جاتے اور کرپان پہ چڑھائے جاتے اور پٹک کے زمین پہ مارے جاتے بچے کا پیٹ پھٹتا اور ماں کیا کہتی پاکستان کا مطلب کیا لا آئے آج وہ ماں ترپ رہی ہوگی 63 سال ہو گئے ہیں ہم نے وطر اس لیے بنایا تھا کہ یہاں گھنڈوں کا راج ہو ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں لٹیروں کا بسیرہ ہو ملک اس لیے بنایا تھا چند لوگوں کی چراغہ بن جائے آج ملک کی حالت یہ ہے اگر ایک آدمی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے تین گھنٹے کے بعد فون آتا ہے بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ کیا تقدیر نے اس لیے چندوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے کیا اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا اس لیے اس وطن کی مانگ میں اپنے خون سے لوگوں نے رنگ بھرا تھا سبز حلالی پرچم پہ اپنی زندگیاں اور اپنی ممتہ بری گودیاں ماؤں نے اس لیے نچھاور کی تھی ہم ان کہانیوں کو نہیں بھول سکتے جب دس لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ملک کی آبروں کے لیے قربان ہو گئے تھے ایک کروڑ آدمی نے ہجرت کی تھی یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے دس لاکھ لوگ اپنی جان کا نظرانہ جو ہے وہ اس وطن کی مانگ میں رنگ بھرنے کے لیے اس کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ پڑھو بڑی دلدوز اور بڑی دردناک تاریخ ہے لیکن آج لوگوں نے اس کو اپنی چراغہ بنا کے رکھ لی